نوروز دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے کرونا کے سبب بڑی اشتماعات پر پابندی آئد ہونے کے سبب نوروز کی مانڈ پڑ گئی رونق اس سال لوٹ آئی ہے ایرانی تہذیب میں نوروز انتہائی اہمیت کا حامل ہے نوروز یعنی نیا دین ایرانی نوروز روائن تھی انداز میں منا رہی ہے موسمیں بہار کی شروعات ہوئی ہے ترو تازگی اور نئی دوانائی سے ہر شہ اور ہر زیروح لبریز ہے دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے ساری فضا موت تر ہو جاتی ہے اور انسان خوشی سے جھوم جھوم اتا ہے این که دست همدیگر رو می گیرن نماد اتحاد و همبستگیه که اینا دست در دست هم شان در شان هم با همدیگر هستن بعد اینی که پاب به زمین می کوبن نماد ارق میہنیه و دوست داشتن خاکشون که یعنی این خاک متعلق به ماست و اون دست مالی که تو آسمون می چرخونن نماد آزادیه نماد رہاییه دو برس کے بعد نوروز اتنی دھوم دھام سے منائے جا رہا ہے کورونا کی وجہ سے بڑے اجتماعات پر پابندی آئید ہونے کے سبب نوروز کی ماند پڑ گئی رونق اس سال پھر لوٹ آئی ہے ناچتے گاتے چھونتے اور خوشیان مناتی لوگ ایک ایک پل سے یہاں خوب لطف اندوز ہو رہی ہیں امیدوارم در سال جدید همگی خوب باشند در کنار هم رفت آمد و بیشتر بشه و این بیماری از بین بره غروب افتاب کی بعد بچی جوان بوره مرد و خواتین که آگ که او پرسی چلانگ لگانی کی روایت بھی قدیم ہے و چلانگ لگاتی وقت یه زردی من از تو سرخی تو من از ان دو جملو کی تقرار کردی ہے اس کا مطلب اپنے درد و علم آگ کو سوپ کرد اس کی سرخی کی خواهش کرده پھر راک کو پانی میں باها دیا جاتا ہے تمگور در واقع یک ساز سنتی خیلی قدیمی از آین کروانچا هستش که ما در واقع سنتمون هست که بیشتر افراد در خونوادشون یک نفر باشه یه بسون تمگور بزنه جزی از فرهنگ ما هست ایرانی تحزیب و تمدن میں ناروز انتہائی اہمیت کا حامل ہے ناروز پارس کی قدیم تحزیب کا حصہ تھا تاریخ کے اوراق پلٹنے پر یہ پتا چلتا ہے کہ بادشاہ جمشید کے اہت میں یہ منائے گیا تھا ناروز صرف ایران تک محدود نہیں ہے بلکہ وسطی ایشیائی ملکوں ازربائیجان ترکمنستان ازاقستان افغانستان سمیت دیگر ملکوں میں بھی دھوم دھام سے منائے جاتا ہے بیورو ریپورٹ میں اسے ٹی روڑ دوں